نحمده و نسلی علی رسوله الكریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پیش ٹویل لسن نمبر سیون لائن نمبر وان بسم اللہ الرحمن الرحیم فبا اسفاه على ذیع الأوقات وبعثرة العمر وبعثرة الفکر وبعثرة الجهد في الشهوات والمخازی والقبائح والكبائر والفواحش واتباع الشیاطین فبا اسفاه تحائی افسوس على اوپر دیا زائع ہونے کے الأوقات اوقات وبعثرة العمر اور عمر کے سلپ ہونے گزرنے وبعثرة العمر عمر کے گزرنے پر وبعثرة الفکری اور سوچ کے بکھرنے پر سلپ ہونے پر سلپ اف لائف انڈ سلپ اف تھوٹ وبعثرة الجہدی اور جد جہد یا کوشش کے بکھرنے پر یا منتشر ہونے پر فش شہواتی خواہشات میں والمخازی اور رسوائی والی چیزیں زلط والی چیزیں خزیسیں والقبائح اور قبیح چیزیں ناپسندیدہ چیزیں والقبائری اور کبیرہ گناہ والفواحشی اور فہش چیزیں بے ہیائی کی چیزیں واتباع الشیاطین اور شیطانوں کی پیروی کہتے ہیں کہ افسوس ہے کہ کس طرح انسان یا امت مسلمہ آج وقت ضائع کر رہی ہے اس کی عمر یا زندگی جو اس کے نوجوانوں کی ہے وہ ایملس ہے اور اس کی سوچیں منتشر ہیں کوئی فوکس نہیں ہے اور جو کوششیں ہیں وہ بھی سکیٹرڈ ہیں جو ایفرٹس ہیں کسی بھی کام کے لئے لگائی جاتی ہیں وہ بھی ادھر ادھر بس یعنی ایملس ہیں اور اگر وہ کوششیں ہیں بھی تو کس میں خواہشات کی تکمیل میں اور ایسے کاموں میں جو انسان کو عزت دینے والے نہیں بلکہ اس کی بیزتی کروانے والے ہیں یعنی زلطہ میز کام والقبائح اور بہتی قبیح اور گندے کام والقبائر اور قبیرہ گناہ والفواہش اور بے حیائی کے کام والتباع الشیاطین اور شیطانوں کا اتباع یہ ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جن پر انسان کو افسوس ہونا چاہیے اللہ تعالی نے ہمیں زندگی کس لی دی why are we here on this earth to worship اللہ سبحانہ وتعالی to do good to live a productive life لیکن عام طور پر کیا ہو رہا ہے کہ لوگ اپنی زندگی کی قدر نہیں کرتے ادھر ادھر اپنا وقت ضائع کرتے رہتے ہیں اور ان کی زندگی سلپ ہوتی چلی جاری ہے گزرتی چلی جاری ہے اور ان کی سوچیں بکھری ہوئی ہیں اور ان کی کوششیں بھی ادھر ادھر کی ہیں کبھی کچھ کر لیا کبھی کچھ کر لیا کیونکہ ان کی زندگی میں کوئی فوکس نہیں کوئی مقصد نہیں اور وہ ادھر ادھر کیوں جاتے ہیں کیونکہ وہ صرف وہ کام کرنا چاہتے ہیں جن میں ان کا دل خوش ہوتا ہے یا ان کی خواہشات پوری ہوتی ہیں چاہے ان سے عزت کی بجاہ ان کو ذلتی ملے اور گندے کام اور قبیرہ گناہ اور فواہش اور شیطانوں کی پیروی یہی ہر طرف دیکھنے میں نظر آتی ہے اور یہ کتنی بڑی حقیقت ہے کہ ایک امت جس کو اتنا بڑا مشن دیا گیا تھا کہ وہ لوگوں کو لیڈ کریں لوگوں کو اچھی باتیں بتائیں وہ خود کیا کر رہے ہیں انتہائی زلیل ترین کام کر رہے ہیں Is it clear? وَا حَسْرَتَاهُ ہائے حَسْرَتْ ہائے افسوس لَقَدْ زَلَّتْ هَذِهِ الْأُمَّةُ تُعَانِي مِنَ الْجُرُوحِ الدَّامِيَتِ مَا تُعَانِي وَكُلَّمَا إِلْتَأَمَ جُرْحٌ اِنْفَجَرَ جُرْحٌ آخر ہائے افسوس لَقَدْ زَلَّتْ البتہ تحقیق لگی ہوئی ہے زلہ کا مطلب ہوتا ہے دن کے وقتیں کام کرتے چلے جانا هَذِهِ الْأُمَّةُ یہ امت تُعَانِي اس کو پیش آ رہے ہیں مِنَ الْجُرُوحِ زخم لگ رہے ہیں لگتے ہی چلے جا رہے ہیں اس امت کو زخم الدامیہ جن کا خون پہتا ہے دم خون کو کہتا ہے تُعَانِي جس سے خون نکلتا ہے مَا تُعَانِي جو بھی پیش آ رہا ہے یعنی جو بھی اس کو زخم لگ رہے ہیں وَكُلَّ مَا عَلْجَبْ قَبِي اِلْتَآمَعَ مِل جاتا ہے جُرْحُنْ ایک زخم انفجرہ پھٹ پڑتا ہے جُرْحُنْ آخر ایک اور زخم اگر امت کا حال دیکھیں تو اس وقت کیا حال ہے کہ ایک کے بعد ایک نیشن کے اوپر کیا ہو رہا ہے اٹیک ہو رہا ہے اور پھر ایک تھوڑا سا زخم کسی کا بھرنے لگتا ہے یعنی جو ان کو زخم لگے ہو ان سے خون بھی بہرہا ہے مثلا آپ دیکھیں پلسٹائن کو دیکھیں سیریا کو دیکھیں ایجبٹ کو دیکھیں اور ایک کے بعد ایک قوم ان کی اندر وہ مسلسل تربلنس کا شکار ہیں مسلسل پریشان ہیں ان کی زندگیوں میں کوئی امن نہیں کوئی سکون نہیں اور یہ سلسلہ رک نہیں رہا کہیں ختم نہیں ہو رہا جب ایک زخم لگ جاتا ہے تو دوسرا اور لگ جاتا ہے التامہ کا مطلب ہے جس سے کٹ لگ جاتا ہے تو پھر تھوڑے دنوں کے بعد وہ کٹ آپس میں مل جاتا ہے سی جاتا ہے تو جب ایک زخم لگنے کے بعد وہ تھوڑا سا ٹھیک ہونے لگتا تو کہیں اور سے بہ پڑتا ہے ایکشلی امت مسلمہ کو یہ ایک باڈی سے تشبیح دیتے ہیں کہ ایک جسم کی طرح ہے تو جسم میں ایک کٹ ابھی ٹھیک نہیں ہوا کئی اور لگ گیا وہاں سے ٹھیک نہیں ہوا کئی اور لگ گیا کئی اور لگ گیا اور ہوتا چلا جا رہا ہے انفجر جرحن آخر دوسرا زخم پھٹ پڑتا ہے فہل یکفی تو کیا کافی ہے ان تسکب العبرات علا مثل هذا الواقع العلیم کہ تم بہاؤ العبرات آنسو علا اوپر مثل ماند هذا اس الواقع العلیم دردناک سیچوئیشن کے واقعے کے کیا یہ کافی ہے کہ تم اس پر صرف آنسو بہاتے رہو روتے رہو احتجاج کرتے رہو کیا اس سے مسائل حل ہو جائیں گے سیچوئیشن کیا ہے دنیا کی جہاں کہ یہ مسلمانوں کو کچھ ہوتا ہے تو وہاں پر پروٹیسٹ ہوتے ہیں لوگ چیختے ہیں روتے ہیں پھر آپ نے مختلف ویڈیوز میں تصویروں میں دیکھا ہوگا کہ جب کہیں کوئی ایسی چیز ہوتی ہے کوئی بچہ مارا جاتا ہے یا کوئی عورت ماری جاتا ہے کوئی بڑا مارا جاتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے کہ عورتیں بھی رو رہی ہوتی ہیں اپنے آپ کو پیٹ رہی ہوتی ہیں لیکن وہ کہتے ہیں کہ کیا ان سارے مسائل کا حل صرف آنسو بہان ہے کیا تم سمجھتے ہو کہ اتنے دردناک اور پینفل سیچویشن پر صرف آنسو بہا دینا کافی ہے is it enough فمتا تعوبو حاذہ الامت المسکینت الارب بہا فمتا تو کب تعوبو پلٹے گی لوٹے گی آبا یا اوبو حاذہ الامت یہ امت المسکینت مسکین الارب بہا اپنے رب کی طرف حل کیا ہے اپنے رب کی طرف لوٹنا پلٹنا اتنی بات سمجھ میں آگئی لیکن کتنے لوگ اس وقت اللہ سے دعائیں کرتے ہیں یا سجدے کرتے ہیں یا استفار کرتے ہیں یا روتے ہیں یا کہتے ہیں کہ یا رب تو ہمیں معاف کر دے تو ہم سے ناراض ہے اسی وجہ سے ہمارے اوپر یہ مسئبت آ رہی ہے نہیں وہ کبھی کسی سے مدد بانگتے ہیں کبھی کسی سپر پاور کے آکے جاتے ہیں کبھی کسی سے کوئی پرابلم سالو ہو رہا ہے نہیں ہو رہا نا یہی امت کی حالت ہے وَمَاذَا يَبْقَى لِلْأُمَّتِ اِذَا تَجَرَّدَتْ مِن لِبَاسِ الدِّينِ وَالْأَخْلَاقِ وَالْحَيَائِ وَمَاذَا يَبْقَى اور کیا باقی رہے گا لِلْأُمَّتِ اُمَّتِ کے لیے اِذَا جَبْ تَجَرَّدَتْ خالی ہو گئی مِن لِبَاسِ الدِّينِ دین کے لباس سے وَالْأَخْلَاقِ اور اخلاق سے وَالْحَيَائِ اور حیاء سے یعنی جب امت کے اندر یہ تین چیزیں ہے نہیں کون کون سی دین اخلاق اور حیاء اس سے ننگی ہے یہ ہے نہیں یہ کسی بھی انسان کی زینت ہوتا ہے نا اس کا دین اس کا لباس اور حیاء تو یہ ہے ہی نہیں امت کے پاس یہ چیزیں ختم ہو گئی پھر باقی کیا ہے ٹھیک ہے وَالْيَوْمَ آج نظرت عابرت ایک سرسری نظر عابرت کا مطلب ہے گزرنے والی عبور کرنے والی الَلْعَالَمِ الْإِنسَانِ عالمِ انسانی کی طرف انسانوں کی طرف دنیا کی طرف کافیت کافی ہے لِالْقَاءِ الرُّعْبِ روب ڈالنے کے لیے فِي الْقُلُوبِ دِلُوْمَے لَوْ كَانَتْ هُنَاكَ قُلُوبٌ اگر ہوں وہاں دل اگر کسی کے سینے میں دل ہو تو صرف ایک سرسری نظر بھی ان حالات پر ڈالنا کافی ہے فَقَدْ أَسْفَرَ الصُبْحُ تو تحقیق روشن ہو گئی صبح انجیل اس نسل پر یہ جنریشن جیل کہتے ہیں جنریشن پر را کے ان جو جھکی ہوئی را کے رکو کرنے والی بیننگ لِشَهَوَاتِهِ اپنی خواہشات پر لَالِ رَبِّهِ اپنے رب کے لیے نہیں إِلَّا مَا رَحِمَ رَبُّكْ مَگر جس پر تیرا رب رحم کرے وَقُسِرَتْ عَوَامِرُ الدِّينِ اور توڑے گئے ہیں دین کے احکامات بھی کثیر من البلاد بہت سے ملکوں میں یعنی مسلمان ملکوں کے اندر دین کے بہت سے احکامات کو توڑ دیا گیا ہے کوئی ان کی پرواہ نہیں کرتا تو مطلب کیا ہے کہ آنے والا زمانہ کیا بتا رہا ہے اصفر صبح صبح ہو گئی ہے یعنی کہ ہمارا فیوچر جو ہے وہ کیا دیکھ رہا ہے یا ہمارا آج کیا ہے آج کے دن سے مراد لٹرلی آج کا دن مطلب یہ کہ آج کے جو حالات ہیں جس سوچویشن ہیں اس میں ہم امت کو دیکھتے ہیں تو وہ مصروف ہیں بہت جھکے ہوئے ہیں کہ اس کے لیے اللہ کے لیے نہیں بلکہ اپنی خواہشات پوری کرنے کے لیے مگر جس پر تیرا رب رحم کرے ایکسپشنل کیسز ضرور ہیں لیکن مجورٹی کا حال یہی ہے کہ وہ اپنی خواہشات کے پیچھے دور رہے ہیں اور بہت سے اسلامی ملکوں میں اسلام ہی کے قوانین کو توڑا جا رہا ہے اللہ کی باتوں کو نہیں مانا جاتا جیسے آج کل کے حالات ہیں واقعی میں جو مسلمان ممالک ہیں وہ مسلمان ممالک پر ہی ہم لوگوں کو سپورٹ کریں تو واقعی میں ہم مسلمان جو ہیں جیسے اس میں انہوں نے کہا ہے کہ دورے حالات ہیں ہم لوگوں کے ہمارے اپنے ممالک جیسے پاکستان کی بات کریں تو حالات اتنے برے ہیں انڈویجلی اور قومی سطح پر اور اگر دیکھا جائے تو کیا کہتے ہیں کہ خود پاکستان جو اسلام کے نام پر بنا تھا اب یہ کہتے ہیں کہ اسلام کی بات بعد میں کرو یا اسلام کی بات کیوں کرتے ہیں اسلام کے بارے بات کرنا ہے اس بینگ ریجڈ جی تو ایسا لگ رہے گے ہم سب کنفیوز ہو گئے ہیں تتر بتر پھیلے میں اور یہ صرف لاعلمی کی وجہ سے ہم نے عمر بالمعروف اور نہیں عمر منکر کو چھوڑ دیا اور اس کی وجہ سے ایسا لگتے ہیں ایم لیس بلکل لائف یہ جو کہا نا باس عرط الومر باس عرط الفکر ہر جیس دسپرس ہوگی دسپرس کنفیوز اور ینگ جنریشن پلس ہماری ایچ والے بھی ہم ان کو گائیڈ نہیں سائی کر رہے ہیں اس لئے خود کو بھی عرم حاصل کرنے ان کو بھی گائیڈ کرنا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم فحل یترکو تو کیا چھوڑ دیے جائیں انناسو لوگ بلا بائزن بغیر کسی رواز کرنے والے کے نصیحت کرنے والے کے ولا مذکرن اور کسی یاد دہانی کرانے والے کے ریمائنڈر دینے والے کے یترددون آتے جاتے رہیں گھومتے پھرتے رہیں فی بحار الظلمات اندھیروں کے سمندر میں یعنی ڈبکیاں کھاتے رہیں ویس قطون اور گرتے رہیں فی عودیت الغیی والفساد گمراہی کی وادیوں میں اور فساد کی اور شہوات کی خواہشات کی وینحدرون فی آبار الدلالی اور گریں آبار کوئیں اب آبار الدلالی گمراہی کے کوئیں میں ویلز میں یعنی گمراہی کے گڑے میں جا گریں و الظلام اور اندھیرے کے والحلاکی اور ہلاکت کے و یعیشونک الحیوانات والشیاطین اور وہ زندگی بسر کرتے رہے ہیوانوں اور شیطانوں کی طرح کہتے کہ جب حالات یہ ہیں تو کیا امت کو ایسے ہی چھوڑ دیا جائے کہ اس کو کوئی نصیحت نہ کرے کوئی ریمائنڈر نہ دے کہ ہو یو آر اور پھر وہ اندھیروں کے سمندر میں یعنی ڈبکیاں کھاتے رہے اور گمراہی اور فساد کے وادیوں میں بھٹکتے رہے اور پھر گمراہی کے گڑے میں جا گرے اور اندھیروں میں اور ہلاکت میں اور ہیوانوں اور شیطانوں کی طرح زندگی بسر کریں ایسے چھوڑ دینا چاہیے سب کو جو کرتے ہیں کرتے رہے نہیں اس نہ ٹو سولوشن وَهَلْ لِهَذَ الْوَبَاءِ الَّذِي عَمَّ وَطَمَّ مِنْ سَبَبٍ اور کیا اس وَبَاء کے لئے وَبَاء اس فنٹیجیس ڈیزیز وَبَاء وَهَلْ لِهَذَ الْوَبَاءِ الَّذِي عَمَّ وَطَمَّ اور کیا یہ وَبَاء جو عام ہو گئی ہے پھیل گئی ہے مِنْ سَبَبٍ اس کا کوئی سبب ہے عمّہ عام ہو گیا تمہ پھیل گیا چھا جانا وہ آتا ہے نا قرآن مجید میں فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّ چھا جانے والی آفر عمّ عام ہو گیا تمہ ہر طرف سپرڈ سپرڈڈ ایوری ویر یعنی اس وَبَاء کا جو ہر طرف پھیل گئی ہے مسلمانوں کے اندر اس خرابی فساد کی تو اس کا کوئی سلوشن ہے وَإِذَا عَرَفْنَا سَبَبَهُ جَبْ هَمْ جَانَے اس کا سبب فَحَلْ مِنْ عِلَاجٍ لِحَاذَ الْجُرْحِ الَّذِي اِنْفَجَرَ فَحَلْ تو کیا مِنْ عِلَاجٍ کوئی علاج ہے لِحَاذَ الْجُرْحِ اس زخم کا الَّذِي اِنْفَجَرَ جو پھٹ پڑا ہے کبھی آمیں دیکھو گے نا کہ وہ ایک زخم ہوتا ہے پہلے بھرتا جاتا ہے لال ہوتا جاتا ہے پھر ایک دم پھٹتا ہے تو اس میں سے بہت پیپ نکلتی تو پہلے مسلمانوں کے اندر وہ خرابی فساد بگاڑ وہ جیسے جسم میں آتا ہے نا تو امت کے اندر بگاڑ آتا گیا آتا گیا پھولتا گیا پھلتا گیا حتیٰ کہ وہ پھٹ پڑا تو اب اس کی گندگی جو ہے وہ چارہ طرف پھیلی ہوئی ہے کہتے ہیں اس کا کوئی علاج ہے جو زخم پھٹ گیا ہے وَهَذَا الْوَبَاُ الَّذِي اِنْتَشَرَ اور یہ وبا جو ہر طرف پھیل گئی ہے وَهَذَا الْقَصْرُ الَّذِي اِنْحَدَمَ اور یہ محل جو ڈھے گیا ہے انہدام ہو گیا ہے وَهَذِهِ الْقَلْعَةُ الَّذِي تَسَدَّعَتُ اور یہ قلعہ جو پھٹ پڑا ہے جس میں درادیں آگئی وَهَذِهِ السَّفِينَةُ اور یہ کشتی اللَّتِ اَوْشَكَتْ عَلَى الْغَرَقِ جو غرق ہونے کے قریب آ چکی ہے یعنی کہ کیا اس کشتی کو کوئی پار لگائے گا یعنی امت کی حالت کیا ہے like a fort which has been demolished جس کی دیواریں جو ہیں ان کے اندر درادیں آگئی اور امت is like a ship which is about to drown یہ حالت ہے امت کی اما لہذا الجرح من طبیب کیا اس زخم کے لئے کوئی ڈاکٹر ہے کوئی طبیب ہے اما لہذا القصر من مالک کیا اس محل کا کوئی مالک ہے اونر ہے who is the owner of this palace یعنی اس کو کوئی بھی نہیں جو اس کو لوک آفٹر کرے اما لہذا البیت من حراس کیا اس گھر کے لئے اما کیا لہذا اس البیتی گھر کے لئے من حراس کو چوکی دار ہے حراس کس کو کہتے پیرہ دینے والا کوئی ووچمن ہے اللہ یستحی البشر من کفران النعم کیا شرم نہیں آتی انسانوں کو نعمتوں کی ناشکری پر اللہ یخافونا کیا وہ ڈرتے نہیں ہیں من بطش الجبار جبار اللہ تعالیٰ کی صفت ہے اس زبردست رب کی پکڑ سے اما لہم فی سوق الدین من ارباہ کیا ہے ان کے لئے دین کے بازار میں کوئی نفع یعنی دین کی طرف کیوں نہیں آتے کیا دین کے طریقے یا راستے میں ان کے لئے کوئی فائدہ نہیں ہے کوئی بینیفٹس نہیں ہیں انسو مبول گئے ان اللہ خلقہم کہ بے شک اللہ نے ان کو پیدا کیا وَقَرَّمَهُمْ اور ان کو عزت دی وَحَدَاهُمْ اور ان کو ہدایت دی وَشْتَرَاهُمْ اور ان سے سودا کیا وہ نا قرآن مجید میں آتا ہے کہ بے شک اللہ نے مومنوں سے ان کے جان اور مال خرید لیے ہیں کہ ان کے لئے اس کے بدلے میں جنت ہے فَمَا بَالُهُمْ تو کیا ہے ان کا حال جَفَعُ کہ انہوں نے بے وفائی کی بابا سیدہم اپنے آقا کے دروازے سے وَمَالِكِہِمْ اور اپنے مالک کے وَتَعَلَّهُ اور چمٹ گئے بِعَذْيَا لِعَدُوِّهِمْ اپنے دشمنوں کی ٹیل سے یعنی اپنے رب اللہ سبحانہ وتعالی کے دروازے سے انہوں نے بے وفائی کی ہے اور دشمنوں کے پیچھے لگ گئے ہیں ان کے چمچے بن گئے اپنے دشمن کے ساتھ چمٹ گئے ہیں اللہ کو چھوڑ مجھے یہی لگ رہا ہے کہ ہم نے سنسیر ایفرٹس نہیں کی بلکہ برا لگ رہا تھا کہ ہم ہی وہ لوگ ہیں اور ہم ہی امت ہیں اگر زخم ایسے پھیل گیا تو اب کیا سلیوشن ہو سکتا ہے تو بڑی ایک رسپونسیبیلیٹی کا احساس ہو رہا ہے کہ یہ ہونا چاہیے بلکہ اگر فار ایزمپل ہم جتنے لوگ اس وقت بیٹھے ہوئے ہم سب ٹھیک ہو جائیں ہم سب کے دل بہت ایمان والے ہو جائیں تو اللہ کی مدد کتنی زیادہ ہے کتنی برکتیں اور رحمتیں ہیں لیکن کسی کا دل سخت ہوتا ہے کسی کو کچھ مشکل لگتا ہے دل سیدھے نہیں اس پر تو بہت کتابیں ہیں کہ وضو کیسے کرنا ہے نماز کیسے پڑھنی ہے اور سب لوگ سمجھتے ہیں دین صرف یہ ہے ٹھیک ہے وہ دین کا بہت بڑا پارٹ ہے لیکن دو لوگ کھڑے ہیں ایک کا دل نماز کے اندر ہے اور ایک کا باہر ہے کس کی نماز صحیح ہے نماز کے لیکن کتنے لوگ ہیں ان کا اندر ہوتا اور کتنے ہیں جن کا باہر ہوتا ہے بہت کم نا تو پھر ہم کہاں کھڑے ہیں کسی ایسے معاشرے میں جاتے ہیں یا ایسی یونیورسٹی میں جاتے ہیں جہاں پہ بالکل ایک ڈیفرنٹ لوگ ہوتے ہیں ہم سے تو ہم ایک نقاب کیا اور ایک الگ نمونہ ہوتے ہیں اور پھر جب ہم ان میں سے اٹھ کے نماز کے لیے جاتے ہیں تو دل میں آتا ہے کہ کہیں یہ ریاکاری تو نہیں ہے کہ ہم کچھ بھی نہیں آج تو وہ موقع ہے کہ ہزاروں لاکھوں لڑکیاں سکاب نقاب ہجاب کرنے لگیں جس زمانے میں میں یونیورسٹی میں پڑھ رہی تھی 1978 میں کتنے سال ہو گئے آلموسٹ 35 یئرز ہوتے لگے ہیں تو اس وقت دور دور کوئی لڑکی نظر نہیں آتی تھی نہ سکاب میں نظر آتی تھی نہ نقاب میں نہ ہجاب میں اور میں پورے ہجاب میں ہوتی تھی پورے نقاب میں ہوتی تھی اور الحمدللہ جہاں نماز آتی تھی میں نماز بھی پڑھ لیتا اور مجھے کبھی خیال نہیں آئے کہ میں ان کو دکھانے کے لیے پڑھ لیتا بلکہ میری ذنبی یہ ہوتا تھا کہ شاید مجھے دیکھ کے کوئی اور بھی نماز پڑھنے لگ جائے اصل میں اگر ہمارے اپنے اندر یقین ہے کہ ہم صحیح کام کریں نہ کسی کا ڈر ہوگا پھر ہمیں اور نہ ہی کسی کی ملاوت کا خوف ہوگا پھر ہوگا کہ مجھے دوسروں کے لیے نمونہ بننا ہے کہ یہ غلط کر رہے ہیں اور میں ٹھیک کر رہی ہوں تو انہیں میری طرح کرنا چاہیے نہ کہ مجھے ان کی طرح کرنا چاہیے ٹھیک ہے تو اصل پھر وہی بات ہے نا دل میں ڈر ہوتا ہے دل میں یہ شیطان بسو سے ڈالتا ہے تو جب ایمان مضبوط ہوگا تو ان چیزوں سے نجات ہوگی انشاءاللہ میں یہ شیئر کرنا چاہیے تھی میری بیٹی میڈیسن میں گئی ہے تو بتا رہی تھی کہ دل ایسا باڈی کا آرگن ہے جس میں ابھی تک ریسرچز ہیں کہ کینسر نہیں ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے دل کو اتنا پیور محفوظ رکھا ہے اور اتنا محفوظ ہر چیز کا کینسر ہے جبان کا ہر چیز کا مگر اللہ نے اتنا پیور دیا ہے اور ہم نے اس کو اتنی بیماریاں لگا دیا بالکل لدعوة الناس الى ما امرهم اللہ به من الدین العظیم والحق المبین والصراط المستقیم نہ بھی سمجھ آئے کہ سنلے میں کیسے لگتی ہے عربی جبان جب پڑھتے جاتے ہیں تو اسے دل کھلتا جاتا ہے اب میں اس کا ترجمہ کروں گی آپ لوگ ترجمہ ایک ایک لفظ کا دیکھیں ان الانبیاء بے شک انبیاء ورسل ورسول واتباعہم اور ان کے پیرکار لمبا جب عرفو انہوں نے پہچان لیا الحق حق آمنو بھی جو ایمان لیا ہے اس پہ سنطل ہے کوئی مشکل نہیں بظاہر دیکھ رہے ہیں وہ لگتا کہنے کیا چیز ہے حالانکہ ہر لفظ آتا ہوتا ہے بہت سے لوگ ترجمہ کرنے میں اس لیے ان کو مشکل پڑھتی ہے کہ وہ ہر لفظ کا حق دانی کرتے each and every word is important یہ اصول یاد رکھی اور اگر آپ کو ہر لفظ آ گیا تو سنٹیج بنانا کیا مشکل ہے ٹھیک ہے وَأَمِلُوا اور انہوں نے عمل کیا بے احکام ہی اس کے احکام تک ٹھیک ہے کہ انبیاء اور رسول جو تھے وہ خود اور جو ان کے پیرکار تھے وہ سب جب انہوں نے حق کو پہچان لیا تو اس پر ایمان لیا ہے جسے ساتھ میں پاروں میں آتا ہے وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ کہ جب انہوں نے سنا جو پغمبر کی طرف اتا رہا گیا تھا تو ان کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے ٹھیک ہے انہوں نے حق کو پہچان لیا اچھا یہ آنسو کب بہتے ہیں یہ سب بہتے ہیں جب آپ کو کوئی ہوئی چیز یا وہ چیز ملے جس کو آپ ڈھونڈ رہے ہیں یا مثلا آپ کی کوئی کینٹی چیز کوئی ہوئی ہے کبھی کھویا کسی کا کچھ چوری ہوئی ہے کبھی اب کیا ہوتا ہے کہ جب وہ چوڑی ہو جاتی ہے کوئی چیز کھو جاتی ہے تو بندے کو کیا لگ جاتا ہے اندر یہ بچانی لگ جاتی ہے وہ تک یہ اُلڑ کے دیکھتا ہے وہ بیڈ اٹھاتا ہے وہ کتابیں دیکھتا ہے وہ برتن اٹھا کے دیکھتا ہے وہ ہاتھ دراز کو کھولتا ہے کجھر گئی چیز اچھا پھر اچانک کسی ایسی جگہ سے وہ چیز مل جاتی ہے کہ جہاں سے اس کا مہم دمان بھی نہیں ہوتا تو اس کا ریاکشن کیا ہوتا ہے وہ خوشی سے یا تو چیپ مارتا ہے یا اس کے آنکھوں میں آنسو آ جاتا ہے کہ آئی کان بلیو حالانکہ بلیو کر رہا ہوتا ہے آمنو بھی تو جن لوگوں کو زندگی میں حق کی تلاش ہوتی ہے جو سچے ہوتے ہیں اور سچائی کی تلاش میں ہوتے ہیں جب ان کو سچائی ملتی ہے تو ان کا اس سے پڑھ کر ریاکشن ہوتا ہے جتنا کسی کو اپنے کوئی دو چار آنے کھولے کے بعد ملنے پر اتنے وہ خوش ہوتے ہیں جیسے وہ ایک سائنٹس تھا نا ارشمیدس جس کے بارے میں وہ آتا ہے کہ وہ نہا رہا تھا اور نہاتے نہاتے ننگا یہ باہر نکل گیا اور اس کو کپڑے پہننے بھی یاد نہ رہے اور وہ کہنے لگا کہ پا لیا پا لیا پا لیا تو اس کو پانے کی اتنی خوشی تھی کہ اس میں وہ دیوانہ ہو گیا یہ جو سنس اف اچیومنٹ ہوتی کہ معمولی چیز نہیں ہوتی چاہے وہ کتنی مشکل سے چیز ملے لیکن پانے کی خوشی اور ہے تو جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی پہچان کی خواہش ہوتی ہے یا اللہ تعالیٰ کو جاننا چاہتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے ان کو جب قرآن ملتا ہے یا ایسے لوگوں کو حق کی کوئی بات ملتی ہے جب وہ حق پہچان لیتے کہ یہ سچائی ہے تو ان کے دلوں کا حال بھی ایسے دے ان کے بھی دل بگل جاتا ہے اور پھر وہ دیر نہیں لگاتے عمل میں ان کو کنونس نہیں کرنا پڑتا وَعَمِلُوا بِأَحْكَامِهِ وَتَخَلَّقُوا بِأَخْلَاقِهِ تَخَلَّقُوا یعنی اخلاق اپنا لیا بِأَخْلَاقِهِ اس جیسا اخلاق وَحَانَقُوا بِأَخْلَاقُوا بِأَخْلَاقُوا بِأَخْلَاقِهِ اللہ نے حکم دیا ان کو اللہ اللہ نے بھی اس کا یعنی جب انہوں نے حق پا لیا تو سب سے پہلے تو اپنے اوپر نافذ کیا اس کو اور اس کے بعد وہ دنیا کو بتانے کے لیے اتنے بے چین ہوئے کہ اس کے مقابلے میں انہیں اپنی ذات بھی چھوٹی لگی اپنے ہاں کو انہوں نے بھلا دیا کہ یا نَثِن مال اس کی بھی اٹریکشن نہیں رہی اولاد وہ بھی پیچھے ہو گئی شہوات خواہشات ودیار اور ان کے ملک اور شہر اور گھر ہر چیز پیچھے رہ گئی اور وہ کس طرف چل لگلے دین کھلانے کے لیے دین کی دعوت کے لیے دین پہنچانے کے لیے مِنَ الدِّينِ الْعَظِيمِ دینِ عظیم میں سے وَالْحَقِّ الْبُبِينِ الرَّاشن حق وَالصِّرَاطِ الْمُسْتَقِيمِ یعنی اللہ تعالی نے ان کو جس دینِ عظیم کا حقِ مُبِين کا صراطِ مُسْتَقِيم کا حکم دیا تھا وہ اس کو لے کر پوری دنیا میں پہنچ گیا اِنَّ الْبَشَرِيَّةَ كَافَةً كَمَا يَحْتَاجُونَ إِلَى الْهَوَاءِ وَالْمَاءِ وَالْتَّعَامِ كُلَّ آنٍ وَلَا يَسْتَثْنِي مُن ذَالِكَ أَحْدٌ وَلَا تَسْتَقِيمُ لَهُمْ حَيَاةٌ إِلَّا بِذَالِكَ فَكَذَلِكَ الْنَّاسُ كُلُّهُمْ أَشَدُ حَاجَةٍ إِلَى الدِّينِ الْحَقِّ الَّذِي يُبَيِّنُ عَلَاقَةَ الْمَخْلُقَاتِ بِخَالِقِهَا وَيُنَظِّمُ عَلَاقَةَ الْمَخْلُوقِ بِالْمَخْلُوقِ وَيُوَفِّرُ لَهُمُ السَّعَادَةَ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةَ إِذَا حَقَّقُوا مُرَادَ اللَّهِ مِنْ خَلْقِهِ بِالْإِيمَانِ بِهِ وَإِبَادَتِهِ وَتَاعَتِهِ وَاتَّبَعُوا كِتَابَهُ الَّذِي أَنْزَلَهُ عَلَيْهِمْ وَرَسُولَهُ الَّذِي أَرْسَلَهُ إِلَيْهِمْ وَاسْتَقَامُوا عَلَى دِينِهِ فِي الْإِيمَانِ وَالْعِبَادَاتِ وَالْمُعَامَلَاتِ وَالْمُعَاشَرَاتِ وَالْأَخْلَاقِ إِنَّ الْبَشَرِيَةَ بِشَتْ انسانیت کافتا ساری کی ساری کافتا نہیں ساری سارے انسان إِنَّ الْبَشَرِيَةَ کافتا کا مطلب سارے انسانیت کما جیسا یحتاجون محتاج ہوتے ہیں إِلَى الْحَوَائِ اَكْسِجُن وَالْمَائِ 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 جس طرح ہوا اور پانی چاہیے ان کو وَتَعَامِ وَالْخَانَ كُلَّ آنَ هَرْوَقْت ہرْتَائِم وَلَا يَسْتَسْمِ فَرْنَي کوئی اس پہ سمائے ان ایکزامٹ نہیں ہوتا ہے مِن ذَلِكَ سِسِ اَحَدُ کوئی کوئی بھی سلی بچا کوئی یہ نہیں کہہ کہ مجھے نہیں اکسیڈن چاہیے کوئی نہیں کہہ سکتا کہ پانی کے بغیر اُٹھئے گئے اگر کھانا تو کیا کھانا تو کہتا ہے ایسے نہیں تو جس طرح انسانوں کو ہر وقت ہوا پانی کھانا ضروری چاہیے اسی طرح وَلَا تَسْتَقِيمُ اور نہیں قائم رہتی لَهُم اُن کلی حیات جدگی اور اُن کے لیے زندگی قائم ہی نہیں رہ سکتی جب تک کہ وہ یہ تین چیزیں اُن کے پاس نہ ہو ہر ایک کے لیے نسیسٹی ہے فَقَذَلِكَ اسی طرح اَنَّاسُ كُلُّهُم اَشَّدُ زیادہ شدید ہے حاجت زیادہ شدید ضرورت میں ہے اِلَّدْدِينُ الْحَقِّ سَچَّ دِينُ کی طرح الَّذِي يُبَيِّلُ بیان کرتا ہے علاقہ علاقہ کہتے ہیں تعلق کو یہ نیا لفظ ہے علاقہ تعلق المخلوقات مخلوقات کا بخالقہ ساتھ اس کے خالق کے تو دین حق کیا کرتا ہے انسانوں کا تعلق خالق کے ساتھ مضبوط کر دیتا ہے تو سب انسانوں کو اس چیز کی ضرورت ہے کہ ان کے پاس ایسی چیز ہو جس سے ان کا تعلق اپنے خالق کے ساتھ بہت اچھا ہو جائے وہ ینظم اور منظم کرتا ہے اورگنائز کرتا ہے علاقہ کا تعلق المخلوق کا بالمخلوق ساتھ مخلوق تو دین کیا ہے ایک طرف ہمارا کنیکشن اللہ تعالیٰ سے صحیح کرتا ہے دوسری طرف بندوں کے ساتھ ہمارا تعلق اچھا کرتا وَيُغفِّرُ لَهُمْ اور فراہم کرتا ہم کو یا وافر مقدار میں دیتا ہے ان کو السعادت سعادت خوش قسمت خوش بختی فِي الدنیا دنیا وَالْآخِرَتِ یعنی انہیں دنیا اور آخرت دونوں میں خوش حالی خوشی خوش قسمتی حصیب کرتا ہے اتا کرتا ہے فراہم کرتا ہے اِذَا جَبْ حَقَّقُ وہ سچ کر دکھائیں حَقَّقَيُ حَقِّقُ تحقیق یعنی دے پروف مراد اللہ اللہ کے ارادے کو یعنی اللہ کی مراد یعنی اللہ ان سے جو چاہتا ہے ارادہ یرید و ارادہ ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے ان سے اگر وہ کر دیں تو پھر کیا ہوتا ہے سب ٹھیک ہو جاتا ہے ان کے ان کی خوشی خوشی ہے بالکل دنیا اور آخرت دونوں نے مِن خلقی ہی اپنی مخلوق سے اللہ تعالیٰ کو اپنی مخلوق سے جو چاہیے اگر وہ مخلوق پورا کر دیں یعنی اللہ تعالیٰ جو ہم سے ڈیمان کرتا ہے اگر ہم دے دیں تو بس اس کے بعد تو کامیابی کامیابی کیا کیا ڈیمانڈ ہے اللہ کی بِالْایمانِ بھی ہی اس پر ایمان لاکر وہ عبادت ہی اور اس کی عبادت کر کے اور وہ اتباع کریں انہوں نے اتباع کیا کتابہ اس کی کتاب کا اللہ وہ جو انزلہ اس نے نازل کیا اس کتاب کو علیہم ان پر ورسولہ اور اس کے رسول پر ایمان لائیں اور اس کا اتباع کریں اللہ وہ جو ارسلہ اس نے بھیجا اس کو علیہم ان کی طرح یعنی اللہ تعالیٰ کے ڈیمانڈ کیا اللہ تعالیٰ کیا چاہتا اپنے بندوں سے بس یہ چند چیزیں وستقامو اور استقامت اختیار کریں جم جائیں علا دین ہی اس کے دین پر یعنی مرتے دم تک اس پر قائم رہیں فی الیمان ایمان میں والعبادات اور عبادات میں والمعاملات اور آپس کے معاملات میں والمعاشرات اور معاشرت میں یعنی سوسائٹی میں سوسائٹل رسپانسیبیلٹیز والاخلاق جیسا اللہ تعالیٰ نے بلی اسرائیل کو کہا تھا اوفو بے اہدی اوفی بے اہدکن تو میرا عید پورا کر میرے سکیان کو وعدہ پورا کر میں تمہارا وعدہ پورا کر دوں تو ہم نے اللہ سے کیا وعدہ کیا لا الہ الا اللہ کہتے ہیں کہ ہم صرف تجھ کو معبود مانتے ہیں تیری عبادت کریں اور کسی کے لئے ہر کام تیرے لئے کریں اور تیرے لئے تیرے مخلوق کے ساتھ اچھا سلوک کریں تو پھر کیا ہوگا اللہ سبحانو تعالیٰ بندر سے کہیں گے کہ بتا تیری رساو کیا اب تو کیا چاہتا ٹھیک ہے وَلَمَّا عَرَفَ الْأَنْبِيَاءُ وَالْرُسُلُ وَأَتْبَعُهُمْ قِيمَةَ الدِّينِ الْحَقِّ وَأَدْرَقُوا حَاجَتَهُمُ الْمَاسَّةَ إِلَيْهِ وَحَاجَةَ الْبَشَرِيَةِ إِلَيْهِ هَانَ عَلَيْهُمْ كُلُّ شَيْءٍ مِنْ أَجْلِهِ وَاسْتَطَابُوا الْمُرَارَاتِ وَالْمَكَارِهَ مِنْ أَجْلِهِ وَتَسَابَقُوا فِي سَبِيلِ الدَّعْوَةِ إِلَيْهِ وَنَشْرِ سُنَنِهِ وَأَحْكَامِهِ وَسَيْطَرَ ذَلِكَ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ وَأُقُولِهِمْ وَاسْتَغْرَقَ ذَلِكَ جُلُّ أَوْقَاتِهِمْ وَلَمَّا وَجَبْ عَرَقَ پچان لیا جان لیا الْأَنْبِيَاءُ وَالْرُسُلُ وَأَتْبَعُهُمْ اور ان کے پیروکارن جب انبیاء رسل اور ان کے فالورز نے جان لیا کس چیز کو قیمت الدین الحق دین حق کی قیمت کو وَالِيُو کو وَأَدْرَكُ وَأَدْرَكُ حَاجَتَهُمْ اپنی حاجت کو المحصہ محصہ کا مطلب ہے جو پہنچی ہوئی تھی جو ان کو چھوئی ہوئی تھی یعنی جو ان کو لگ چکی تھی ٹھیک ہے یعنی ان کی شدید ضرورت جو تھی یعنی جو ان کے دلوں کے اندرے کھل بلی تھی الَيْهِ اس کی طرف یعنی اس دین حق کی طرف جب ان کو شدید ضرورت محسوس ہو دیکھیں پانی پی کر کون شکر ادا کرتا اور کس کو خوشی ہوتی ہے اس کو حاجت ہے نا پانی پینے کی وَحَاجَتَ الْبَشَرِيَةِ اِلَيْهِ اور انسانیت کی ضرورت اس دین کی طرف ایک ہوتی ہے میری پرسنل ضرورت اور ایک ہے لوگوں کی ضرورت مجھے تو اپنی پرسنل ضرورت کا پتا چل گیا اور میں نے پانی پی لیا اور میرے سامنے کچھ مریض بھی ہیں جن کو خوش نہیں ہے اور انہیں پانی خود نہیں مانگ رہے تو کیا کرنا مجھے ان کو اوفر کرنا پلانا ہے ان کو موں میں ڈالنا ہے ان کو اگر نہ پیئے تو برک لگانا ہے انسان ایسے ہی تو یہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے خود بھی دین کی ضرورت کو پہچان لیا اور لوگوں کے لئے بھی اس ضرورت کو جانا this is very important بعض اقت ہم اپنی فکر کرتے ہیں کہ ہماری ضرورت ہے لیکن ہم یہ فکر نہیں کرتے کہ اوروں کو بھی ضرورت ہے مثلا آپ لوگ اپنے بارے میں فکر کرتے ہیں دھر والوں کے بارے میں پڑھتے جاتے ہیں پھر آپ کو لگ پریشانی جاتی ہے ہائے میری بہن ہائے میرا بھائی ہائے میری ماں ہائے میرا باپ ہاں ہوتی ہے نا یہ صحت من انسان کی ہوتا ہے بیماروں کو نہیں ہوتا جو بیمار ہوتے ہیں نا ان تو صرف اکتا ہوتا ہے کہ ہمیں کچھ مل جائے بس حانہ علیہم حانہ حلکہ ہو گیا آسان ہو گیا علیہم ان پر حلکی ہو گی ان پر کل شائی کوئی رکاوٹ جب اس کی قیمت پتا چل گئی تو باقی سب کوئی فیچر آ گیا من اجلی بھی اس کی خاطر اس کی وجہ سے کس کی وجہ سے دین کے پہچان کی وجہ سے اور اس کی قیمت جان لینے کی وجہ سے اس کا آپ دیکھئے کہ آپ کو کوئی بہت قیمتی چیزوں سے دائم ان برینگ چاہیے آپ کی دل کو وہ لگ دی کہ پھر اس میں نے خرید دی پھر آپ لوگ زندگی کا ایک مقصد دانے کہ اس کو خرید کچھ ہو تو آپ کیا کریں چھوٹ چھوٹی چیزیں نہیں خریدتے کیوں کیونکہ آپ نے سارے پیسے بچا کے وہ رنگ خرید دی کیونکہ آپ کو مقصد بڑی چیز لے رہا ہے تو جن لوگ کے مقاصد بڑے ہو جاتے ہیں وہ چھوٹ چھوٹی چیزوں سے نہیں گھبراتے انہاں ان سے پریشان ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں وہاں پہنچنا ہے تو جس میں جنت میں پہنچنے کا ارادہ کر لیا تو وہاں جانا اور اللہ کو راضی کرنا پھر لوگ نراز آئے راضی ہیں کون خوش ہے کون نہیں ہوئی یہ باتیں نہیں اتنی اپورٹنٹ ہوتی وَسْتَقَابُ اور خوشگوار ہو گیا مَا تَعْبَ لَكُمْ قرآن میں آتا ہے خوشگوار ہو گیا ان کے لئے مرارات کڑوی چیزیں کڑوی چیزیں بھی انہوں نے شوق سے پی لوگوں کی کڑوی کسیلی باتیں خود سن کے کچھ ہو جاتے ہیں وَالْمَقَارِحَ اور ناپسندیدہ چیزیں مِنَجْلِ ہی اس کی وجہ سے اس وقت یہاں آنا کوئی پسندیدہ چیزیں آپ نے آرام کھانا گھر بار سب چھوڑ کے لیکن اگر شوق لگ جائے علم کا تو پھر اس میں خوشی ہے کوئی گھر میں آرام سے لیٹنے سستی کے بارے پڑھے رہنے میں کوئی خوشی نہیں وَتَسَابَقُ اور وہ ایک دوسرے صحابے بڑھنے لگے تسابق ہوتا ہے ریس لگا دونا سب قتلے جانا ایک دوسرے پر فِي سَبِيلِكْ دَعْوَةِ الَيْهِ دعوَةِ کے راستے میں یعنی اللہ کی طرح بلانے کے راستے میں وہ ایک دوسرے پر آنے جانے لگے وَنَشْرِ سُنَنِهِ اور اس کی سنتوں کو نشر کرنے میں پھیلانے میں لوگوں تک پہنچانے میں وَأَحْكَامِهِ اور اس کے احکام کو وَسَيْطَرَ ذَالِكَ لَسْتَ عَلَيْهِمْ بِمُسَيْطِر کیا مانا تَسَيْطَر چھا گیا ان کے سر پر سوار ہو گیا سَيْطَرَ ذَالِكَ چھا گیا یہ علا قلوبِهِمْ ان کے دلوں پر مسلط ہو گیا وَأُقُولِهِمْ اور ان کے قل یہ ان کو ایک ہی تھی سوچتی ہے بس یہ خود عبادت کرنی لوگوں کو اللہ کا بنانا مَسْتَغْرَ ذَالِكَ اور غرق ہو گئے اس میں جلو اوقات ہیں ان کے اوقات کا بڑا حصہ ان کی زندگی کا ان کے اوقات کا ایک بڑا حصہ اسی کام میں لگ گیا کہ کس طرح ہم خود بھی اللہ تعالیٰ کی قابلت کریں اور لوگوں کو بھی اس کے قابل بنائیں یہ لوگ ہوتے ہیں جو حق کو پہچان جاتے ہیں اور قرآن کی قیمت کو جان لیتے ہیں فصدرت عنهم اجائب الایمان بالغیب واحسن الابادات والمعاملات واحسن الاقوال والاعمال والاخلاق وحب الله ورسوله ورحمة المؤمنین والشدة على الكافرین وایثار الایمان والاعمال على الاموال والاشياء وایثار الاخرة على الدنيا وتقديم اوامر الله على شهوات النفس وایثار الاجل على العاجل والہدایت على الدلالت والحرس على دعوت الناس واخراج الناس من عبادت العباد الى عبادت رب العباد ومن جور الادیان الى عدل الاسلام واستحانوا بزخار فی الدنیا وحطامها حین اشتاقت نفوسهم الى لقاء اللہ وقصور الجنة وعلوم بالحمت بہت ہی خوبصورت بات کی فصدرت تو صادر ہونے لگے کیا نطلب صادر ہونے کے یعنی ان سے ہونے لگے انہم ان سے اجائب الیمان ایمان کے اجائب اجیب و غریب چیز انہیں سٹرینج تینگ سٹارٹر ہپننگ ان کی لائف ایمان بالغیبی ایمان بالغیب کے ساتھ و احسن الاباداتی اور سب سے بہترین عبادات والمعاملاتی معاملات و احسن الاقوالی انہیں اترین اقوال انہیں ان کی گفتگو اچھی ہوگئی والاعمال اور اعمال والاخلاق اور اخلاق ہر چیز میں چینج آ گیا ان کی باتیں بدل گئی ان کے کام ان کی روٹین ان کی لائف ہر چیز تبدیل ہو گئی ان کا اخلاق پرائیٹیز چینج ہو گئی و حب اللہ و رسولہ اور اللہ کی محبت اور اس کے رسول کی محبت آ گئی دنیا کی محبت کی جگہ و رحمت المؤمنین اور مرسی اور مؤمنز دوسرے مسلمانوں کے لئے وہ کیا ہو گئے رحم دل ہو گئے و شدت و علا الکافرین کافرہ کے مقابل میں شدید و ایثار الائمان والآمال اور ترجیح دینا ایثار ہوتا ہے پریفر کرنا ترجیح دینا ایمان کو والآمال اور آمال کو کس پر علا الاموال والآشیائی مال اور اشیاء پر انہوں نے کیا کیا اس کو پریفرس دی و ایثار الاخرت الالدنیا اور آخرت کو ترجیح دی کس پر دنیا پر و تقدیم اور آگے رکھا عوامر اللہ اللہ کے احکامات کو على شہوات النفس نفس کی خاشات پر مثلا سولے کے بجائے کیا کیا انہوں نے نماز کے لئے اٹھ گئے خود بھوک بھی لگیا تو دوسرے کو کھانا آفر کر دیا تو ان کی ساری زندگی کے اندر یعنی سیکریفائسز آنے لگی و ایثار الاجل علالعاجل ایثار انہوں نے پریفر کیا کس کو آجل بعد میں آنے والی کو لیٹر آن جو چیز تھی کس پر علالعاجل جلدی ملنے والی پر یعنی دنیا پر آخرت کو ترجیح دی والہدایت علالضلالت ہدایت کو کس پر گمراہی پر والحرس اور حریص ہونا لالچی ہونا علالدعوت الناس لوگوں کو انوائٹ کرنا اللہ کی طرف بلانے یعنی یہ ان کی پریارٹی بغیر کسی غرس کے و اخراج الناس اخراج کا معنی نکالنا الناس لوگوں کو من عبادت العباد بندوں کی عبادت سے نکال کر الہ طرف عبادت رب العباد بندوں کے رب کی عبادت کی طرف انہوں نے شرک سے نکال کے اللہ کی بندے بنا دیا آپ یاد ریبی بن عامر جب ایران گئے تھے تو ایرانیوں پر جب حملہ آور ہونا تھا مسلمانوں نے تو اس سے پہلے مجھے نیگوشیشن ہوتی ہے تو ایک ایمبیسیڈر بن کے مسلمانوں کے اندر تو ان کے بادشاق اس لئے پوچھا کہ تم لوگوں کا مقصد کیا تم لوگ کیوں آئے ہم سے کیوں چھیڑ سڑ کرے تو انہوں نے کہا ہم لوگوں کو بندوں کی عبادت سے نکال کر اللہ کی عبادت کے طرف بلانے آئے ہمارا کوئی ذاتی مقصد نہیں آنے ہمارا صرف ایک مقصد ہے ملک فتح نہیں کرنے آئے نہ ہمیں آپ کے مال سے دل چسپ ہے نہ کسی فتح کے نشان سے نہ کسی چیز سے نہیں ہم صرف یہ چاہتے کہ جن بندوں کو آپ نے اپنا غلام بنا رکھا ہے اللہ کی عبادت کر اللہ نے ان کو آپ عبادت کیلئے پیدا عبادت اس کو کہتے غلامی کو یعنی کسی کی obedience جور کہتے ہیں ظلم کو اور عدیان کے ظلم سے کون سے عدیان مختلف جو ریلیجنس ہے اسلام کے عدل کی طرف اور انہیں حقیر جانا بزخارف دنیا دنیا کے سکھوں کو زخارف زخرف ہوتا ہے نا چبکتی چیز دنیا کا مال یہ مطلب ٹکڑے دنیا کی ٹھیک ریا اور اس کے چورے کو جس وقت شوق آگیا ان کے دلوں میں اللہ کی ملکات کیسے وہ یاد ہے جو صحابی کجور کھا رہے تھے تو انہوں نے پھیکی کجور اور چل پڑے میدان نبود پڑے وقصور الجنت جنت کے محلات وعلوب بالہمت جب ان کے دلوں میں اللہ کی ملکات کا شوق پیدا ہو گیا تو دنیا ان کے نظروں میں بہت حقیر ہو گئی وہ قصور الجنت ہے جب جنت کے محلات نگاؤں سمایے تو دنیا کے گھر ان کو بہت چھوٹے لگے وعلوب بالہمت اور حمد کی بلندی اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ایسا ہی شوق دے دے کہ دنیا ہماری نظروں میں کم ہو جائے اور آخرت ہماری نظروں میں بڑی ہو جائے آخرت آوانا الحمدللہ رب العالمين